بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں واجد اللہ کمبو آپ کا کیمیسٹری ٹیچر سٹوڈنٹ سیکنڈیر کیمیسٹری چیپٹر فیفٹین اور آج ہم بہت ایمپورٹن ٹاپک مرنے جا رہے ہیں پیپر میکنگ مشین سٹوڈنٹ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پلپ مینفیکچنگ یا پلپ میکنگ سٹڈی کیا تھا اب پلپ سے پیپر میکنگ اس کے لئے ہم پیپر میکنگ جو مشین ہے اس کو ڈسکر کریں گے اگزامنیشن پوئنٹ بھی یہاں بہت ایمپورٹن آج ہم سٹڈی پیپر میکنگ مشین میں جس مشین کا میں ذکر کروں گا وہ ہے فور ڈرائنر مشین اور اس کے مختلف سٹیپس جو ہیں اس کے مختلف جو پارٹس ہیں ان کو ہم ون بائی ون ڈسکر کرتے ہیں پہلا جو ہمارے پاس حصار ہے فلو سپریڈر فلو سپریڈر یہ یاد رکھتے ہیں فلو سپریڈر پہلے دیکھیں ہماری ٹیکس بوک کیا کہتی ہے ہماری ٹیکس بوک کہہ رہی ہے دہ فلو آف سپریڈر ٹیکس دہ پلپ دہ فلو آف سپریڈر ٹیکس دہ پلپ انڈ ڈسٹیبیوٹ ایمالی اکراس دہ مشین فرم بیک تو فرنٹ کیا کہا میں نے کہا کہ دہ فلو آف سپریڈر دہ ٹیکس دہ پلپ انڈ ڈسٹیبیوٹ ایمالی اکراس دہ مشین فرم بیک تو فرنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس فلو سپریڈر ہے اس میں زیادہ در اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کے پاس جو پلپ ہے یہ سلری کی فارم میں ہے یعنی وہ آپ کے پاس جو پلپ ہے اس میں بہت سارا وارٹر وہ وارٹر اس کے اندر موجود ہے سلری کی فارم میں ہے اور یہ فلو سپریڈر اس کو پیچھے سے بیک سے فرنٹ کی طرف اس کو ایمالی متوازی طور پر ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے سٹونٹ ایک اور بہت امپورٹن سٹینس وہ کیا یہ لکھا ہوا ہے کنسسٹینسی کنسسٹینسی آف دہ سٹاک اس بیلو ون پرسنٹ سٹاک سٹاک سے مراد ہے یہاں پہ پلپ پلپ وہ پلپ جس کو ہم نے پرپیئر کر کے رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پلپ کی سٹاک کی جو کنسسٹینسی ہے دیٹ شوڑ بی بیلو ون پرسنٹ اب یہ کنسسٹینسی کیا ہے مائیڈی اسٹوڈنٹ پیپر میکنگ میں پلپ میکنگ میں کنسسٹینسی ترم یوز ہوتی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس اس بکچر کی اندر اس سلری کی اندر آپ کے پاس جو ووڈ پلپ ہے اس کی اماؤنٹ کتنی ہے اماؤنٹ اف ووڈ پلپ ان سلری دیٹ شوڑ بی کنسسٹینسی ون پرسنٹ کا مطلب کیا ہے ون پرسنٹ کا مطلب ہے اس میں ون پرسنٹ ووڈ پلپ ہے جو پلپ کانٹینٹس وہ ون پرسنٹ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ اس میں وارٹر ہے تو یہ آپ کے پاس جو کون ایسا پل جس کی کانسسٹینسی ون پرسنٹ ہوتی ہے فلو سپریٹر میں اس کو ایمیلی ڈسٹی بیو کیا جاتا یہ پہرا پوائنٹ آپنا فورڈ رینر چوہ مشین ہے اس میں دوسرے پوائنٹ کی طرح بڑھیں that is the head box very very important پہلے آپ نے ہماری ٹیکس بک کے جو سنٹینس ہے جو وارڈنگ اس کو دیکھیں پلپ سسپنشن پریش رائیڈ ہیڈ باکس یہ ڈسچارج کرتا ہے کیا ایونی فرم جیٹ پلپ سسپنشن کس کے اوپر اون اف فیبرک یہ پہلی بات ہوگی یہ پہلا پوائنٹ ہیڈ باکس کا پہلا کام کہ یہ جو پلپ سسپنشن ہے اس کے یونی فرم جیٹ اس کو ڈسچارج کرتا ہے اس کے اوپر فیبرک دوسرا کیا کام ہے جہاں پہ پھر یہ سپیشل سکشن ڈیوائس ہوتے ہیں جو وارٹ کو ریموو کرتے ہیں یہ دوسرا کام ہوگی یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے دیکھیں گے دیلیوشن ہیڈ باکس یہ دیکھیں گے دیکھیں گے مورن ہیڈ باکس اگر آپ اس کو دیکھیں گے یہ وہ پوری مشین کا آہاتہ کر اس کے اندر یہ سپیشل چیمبرز ہوتے ہیں یہ ہیڈ باکس یہ ہیڈ باکس کیا کر رہا ہے یہ پلپ سسپینشن اس کا ایک یونیفرم جیٹ اس کو ڈسچارج کرتا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس یہ بلکل پلپ یہ ایک یونیفرم دیسٹیبیوٹ ہوتا جا رہا ہے ان فیبرکس کے اوپر اور ساتھ یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں جو اس میں معیسٹر کو ابزور کرتے ہیں اب یہ یاد رکھنا کہ یہاں جو آپ کے پاس یہ پلپ آئے گا جو پلپ آپ کاغذ بننے کے مرحلے کی طرح بڑھ رہے اس میں ایٹی فائی پرسنٹ معیسٹر ہیڈ باکس کے بعد آپ بڑھیں گے فور ڈرائنر ٹیبل فور ڈرائنر ٹیبل اب اس کو بھی دیکھیں دا اینڈلیس دا اینڈلیس موونگ فور ڈرائنر فیبرک فارمز دا فائیبر انٹو آ کانٹینویس میٹیڈ ویب یہاں تک پہلی بات ہوگی یہ وہ بتا رہا ہے کہ فور ڈرائنر ٹیبل یہ کیسے ورک کرتا دا اینڈلیس موونگ فور ڈرائنر فیبرک یہ ابھی ساری چیز آپ کو بتاتا ہو کس کا مطلب کیا ہے فارمز دا فائیبر انٹو آ کانٹینویس میٹیڈ ویب اتنی پہلے بات دیکھیں یہ جو اتنا حصہ ہے نا اگر اس اندر یہ انڈلیس رننگ وائرز ہیں انڈلیس رننگ وائرز ہیں اس کے اوپر یہ پلپ آتا ہے اب جو پلپ جب آتا ہے تو یہاں پہ دی وارٹرنگ ایلیمنٹس موجود ہیں جو اس میں سے وارٹر کو مویسر کو ایبزور کرتے ہیں یہاں پہ وارٹر دی وارٹرنگ ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ جو پلپ ہے وہ میٹڈ ویب کی فارم میں آپ کے پاس آتا جا رہی ہے اس میں جو فائبر ہیں جو سیلولوز فائبر ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہو کر ایک شیٹ کی شکل میں چینج ہوتے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے یہاں پہ جو وارٹر جو حاصل ہوتا ہے وہ دوبارہ ری سائیکل وارٹر وہ دوبارہ یوز ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس آپ اسے وائر سیکشن بھی کہہ سکتے ہیں انڈلیس وائر کا مطلب کیا ہے یہ ساری ساری سرکل کی فارم ایک ادھر گیا یہ دوبارہ پھر یہ موو کر رہی ہوتی ہیں اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ وال فور ڈرینر ٹیبل ڈرینز یہ فور ڈرینر ٹیبل ہے یہ ڈرینز درینز درینز در وارٹر بائی سکشن فورسز یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ فور ڈرینر میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ فور ڈرینر ٹیبل ہے اس فور ڈرینر ٹیبل کا یہ جو حصہ ہے یہ ہاں پہ ہاں پہ وارٹر گریوٹی کے دری اس سے ریموو ہوتا جاتا ہے there is no assistance of ویکیوم لیکن اس حصے میں جا کے وارٹر is ریموو دی وارٹنگ takes place by that is assisted by the ویکیوم اس کے بعد آپ کے پاس اس میں مویسر کونٹنٹس کام اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس sheet بن گئی جو paper کی طرح بڑھ رہی ہے اب یہ dried section press section کے طرح پرس section the paper sheet is conveyed through a series of roll presses roll presses paper sheet roll presses اس کے ایک مرحلے سے گزارتے ہیں where additional water is removed and the web structure is consolidated this one is the important آپ اس چیز کو درہ دیکھیں گے my ڈیس 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 اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رول یہ different rulers ہے اب جب اس میں یہ pass کرتا ہے تو rulers وہ دو کام کر رہے ہیں ایک اس کی thickness اس کو maintain کر رہے ہیں اس کو آپ کی مرضی کے مطابق اس کو arrange کرتے جارہے ہیں اور دوسرا اصل جو کام ہے وہ یہاں پہ ڈیم وارٹنگ کر رہے ہیں اس میں سے وارٹر کو ریموو کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس سارے کا سارا جو ہے پریس سیکشن اس میں یہ دیفرنٹ رولر سے مائی ڈیس نیکس ٹام بڑھتے ہیں درائر سیکشن درائر سیکشن سیکشن یہ ٹرم اچھی ہے تو ہماری ٹیکس بوک یہ کہہ رہی ہے تو میں اس کو یہی دیکھوں گا مائی ڈیس درائر سیکشن کیا ہے دا ویٹ شیٹ آف پیپر اب ہم یہ ذہن میں بٹھاتے جائیں کہ جیسے جیسے ہم پیپر میکن مکشین میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں نا ویسے ویسے پرسنٹیج مویسٹر کم ہوتی جاری پرسنٹیج مویسٹر کم اور یہاں آتے ہوئے آپ کے پاس مویسٹر کی پرسنٹیج جو ہے وہ سکسٹی فائیو تک رہ جاتی پہلے ایٹی فائیو تھی یہاں پہ آکے کتنی رہ گئی سکسٹی فائیو پرسن تک رہ درائر سیکشن میں کیا ہوتا ہے یہ درائنگ سیکشن میں کیا ہوتا ہے ویٹ شیٹ آف پیپر اس درائی آف روٹی ڈرمز اب ہم روٹی ڈرمز کی مدل سے روٹی جن کو ہم سٹیم سے ہیٹ کرتے ہیں ہم روٹی ڈرمز کی مدل سے یہ ویٹ شیٹ آف پیپر اس کو مزید درائی کرتے فارم میں لاتے جا رہے ہیں اور یوں ہم اپنے فائنل پروڈک یعنی پیپر کی طرح بڑھ میڈی سٹوڈنٹ ویٹ سپریٹ کیسے ایدر بائی گریوٹی بائی سکشن بائی پریسنگ اینڈ بائی ہیٹنگ یہ مختلف ویز ہیں جس کے ذریعے آپ وہ ویٹ پیپر شیٹ سے ویٹ کو یہ ڈیفرنٹ رولرز ہیں یہ جو رولرز ہیں ان کو سٹین کا ذریعہ ہیٹ کرتے اور ان رولرز میں سے جب یہ پیپر شیٹ پار کر رہی ہوتی ہے تو ان کے پریس کرنے کی وجہ سے اس میں جو ویٹر ریموو ہوتا اور اس طرح یہ ڈرائی ہوتی اس میں ویٹر کونٹنٹس کی کمی ہوتی ہوتی جاتی ہے آپ ویٹ ویٹ پیپر شیٹ آپ اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں کیسے آپ اس کو گریبٹی کے ذریعے آپ اس کو سکشن کے ذریعے آپ اس کو پریس کرنے کے یا ہیٹ کے ذریعے یہ دیفرنٹ ویز ہیں جن کے ذریعے آپ پیپر کو ڈرائی ہمارے پاس ہے کیلنڈر سٹاک کیلنڈر سپیلنگ ذرا دیکھیں سی ای 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 ڈ ای آر کیلنڈر سٹاک سٹاک اب یہ کیلنڈر سٹاک ہے پہلے جو ہماری ٹیکس بک کے ذریعے پھر میں آپ کو کیلنڈر بتاتا یہ ہوتا کہ ہماری بک کہہ رہی ہے پیپر اب ہم اس پیپر شیٹ کو کیلنڈر کریں گے تو رول نپس ان کے سیریز اس میں سے ہم شیٹ کو کیلنڈر کریں کیوں تو دو کام ہے کیلنڈرنگ کے دو کام ہے ایک تو تھکنس اس کو کام کرنا اور سموتھ نس اس کو بڑھ کام یہ دو کام کیلنڈر کیا ہے میڈی سٹوڈنٹ کیلنڈر کو دیکھیں گے ایسیریز آف پریشر رولرز یوز ٹو فینش اور سموتھ ایشیٹ آف پیپر اب کیلنڈر سٹوک اگر آپ غور سے دیکھیں گے یہ آپ کے پاس کیلنڈر سٹوک ہے یہ رول نپس ہیں یہ رولرز ہیں یہ رولرز ایک دوسرے کو پر یہ کیلنڈر یہ اس کی ریال ویڈیو میں آپ دکھا رہا یہ کیلنڈر سٹوک ہے اس میں شیٹ آف پیپر پاس کرتی ہے نہ صرف اس کی تھکنس کام ہوتی جاتی ہے بلکہ اس کی سموتھ نیس بڑھتی جاتی تو دس ون اس کیلنڈر آف سٹوک یا ہم نے سے کہا ہے this one is کیلنڈر سٹوک اس سٹیپ کو ہم نے کیلنڈر سٹوک کا نام دیا ہم لاز پہ پڑھتے ہیں that is the ریال ریال اب ریال کیا ہے یہ ریال ہے جس کے اوپر ہم کاغذ کو لپیٹتے ہیں یہ ہمارے پاس ریال ہے that ڈرائیڈ پیپر is wound کہاں پہ وہ کانسسٹینسی لیس تن ون پرسنٹ تھی کہاں ایسا پلپ تھا جس ہم سلری کہہ رہے تھے جس میں 99% وارٹر تھا وہ کم ہوتے ہوتے اب آپ کے پاس جو فائنل پروڈکٹ بنا جو فائنل پیپر آیا اس میں معاشر کتنا رہ گیا سکس ٹو ایٹ پرسنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاز پہ ایک کمپیوٹر ہے یہ سکینر آپ اس کو سکینر کہہ لیں یہ سکینر میں جب پیپر پاس کرتا ہے تو یہ اس کی مویسٹر مویسٹر کونٹنٹس اس کو یہ نوٹ کرتا اب یاد رکھنا یہ مویسٹر ہے یہ جو نمی ہے یہ کاغذ کے اوپر بلکل اوپر یہ جو وارٹر مولیکیون یہ فائبر کے ساتھ ہائیڈوزن بانڈنگ کرتے اور اس ہائیڈوزن بانڈنگ کی بدولت یہ جو پیپر ہے یہ بریٹل نہیں ہو پاتا اب یاد رکھنا یاد رکھنا اس بات کو کہ اگر پیپر میں مویسٹر کم ہو پیپر میں مویسٹر یہ نہیں آپ کہہ لیں ہو ہی نہ تو ایسا کاغذ بریٹل ہوتا ہے تو کاغذ کی بریٹل نیس اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اتنا مویسٹر رکھنا پڑتا ہے ایسا پیپر جو ڈرائی ہوگا جس مویسٹر نہیں ہوگا آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتا تو پیپر جو فائنل پروپ فارم میں آپ کے پاس آتا ہے آپ دیکھ لیں کہ کس محرحلے سے ہم بڑھتے بڑھتے آخر میں ہم تک آج کیسے لیکچر میں پیپر میکنگ مشین اس کے مختلف سٹیپس وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالی فران کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ